بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان کو چاہے عمر نو بھی مل جائے عمران خان کی عمر ہزار سال بھی ہو جائے تو عمران خان کو دو سو کیسز کے اندر دو سو مقدمات کے اندر ملنے ملی سزاؤں کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے اب عمران خان کو جو سائفر کیس ہے اس میں دس سال کی سزا پھر اس کے بعد توشہ خانہ میں چوتہ سال کی سزا اور اس کے بعد جو نکاخہ کیس ہے اس کے اندر سات سال کی سزا تو سال تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اس میں تو اب شاید زندگی سے بھی آگے کا معاملہ چلا جائے تو یہ پاکستان میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ ایک شخص کے خلاف اتنی زیادہ انتغامی کاروائی کو استعمال کیا جائے اور الیکشن سے بلکل کوئی ابتہ دس دن پہلے مسلسل اس کے اوپر حملہ کیا جائے کہ آپ اس کی پارٹی سے اس کا نشان لے لیں آپ اس کے اوپر مقدمات بنا دیں کیسز بنا دیں سزائے سنا دیں اس کے خاندان کو ٹارگٹ کرنا شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ خاندان کے اندر امران خان کی اہلیہ امران خان کی بیوی بشرا بیوی اور اب امران خان کی بہن علیمہ خان کو بھی بخائدہ طور پر ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا کیا ہے اب اس کے اوپر خاص طور پر یہ آپ نے بات کو سمجھنا ہے خاص طور پر جو عدد کا کیس ہے جو نکاح کا کیس ہے اس کے اوپر جو سزا سنائی گئی ہے اس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر چیزیں ایک دم امران خان کے حق میں چلی گئی ہیں اور پاکستانی قوام پچھس کروڑ عوام اور جتنے باشور لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بڑے سیکھ پائے اس کے اوپر بڑے گصہ میں ہیں اس کے اوپر بڑے وہ آگ بگولہ ہے کہ یہ کیا پاکستان کے اندر تماشا لگا کیا ہے کہ آپ ایک شخص کی ایسی زندگی کے بارے میں جو کہ ایک قسم کی اس کی پرائیویٹ لائف ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو سیاسی مقدمات ہیں سیاسی معاملات ہیں ریاستی معاملات ہیں حکومتی معاملات ہیں ان کے اوپر تو آپ ضرور مقدمہ بھاجی کریں اور سب کے اوپر ہونا چاہیے لیکن اگر اس طرح سے لوگوں کے گھروں میں کھس کے تو معاملات کو چڑھا چاہے پھر ایسا سنسٹیو ایشو اتنا حساس ایشو جس کے اوپر شریعت کچھ کہتی ہے اور جو قانون ہے وہ کچھ کہتا ہے تو آپ اس کے اوپر عدت والا جو نکاہ والا کیس ہے اس میں سزا دیتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہے دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت لیڈ کرنے والا شخص خود ایک حافظ قرآن ہے وہ ان معاملات کو سمجھتا ہے شریع معاملات کو سمجھتا ہے کسی وجہ سے دیکھیں آپ جنرل آسم انیر جب بھی کسی جگہ پر خطاب کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل آسم کو پتا ہے شریع معاملات کا ان کو انداز ہے تو اب یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس پر تو پاکستان کے اندر الٹا ریاکشن آیا ہے پاکستان میں رد عمل آیا ہے اور لوگ اب زد میں لوگ اب رد عمل میں لوگ اب غصے میں زد انہ نے بنا لی ہے عمران خان کو کہ عمران خان کو ہی اب ہم نے ووٹ دینا یہ انتہائی اہم ترین معاملہ اس کو آپ نے سمجھنا دیکھیں جو ارمی چیف ہیں سپس ہلار ہیں جنرل آسم انیر وہ ایک تو سید آسم انیر ہیں دوسرا یہ کہ وہ حافظ ہے قرآن بھی ہے ان کو پتا ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں خاص طور پر یہ جو عدت والا معاملہ ہے اس کے اندر جو خواتین سے مطلق خاص طور پر یہ جو اس سنسٹیو ایشو کو ایڈریس کیا گیا ہے جس کے اوپر سزا سنائی گئی ہے یہ بہت سنسٹیو ہے اور خاص طور پر یہ خاص طور پر خواتین سے مطلق ہے اب اس پہ مرد کوئی بھی اس طرح سے بات نہیں کر سکتا پھر ہمارے یہاں پر جو معاشرتی اعتار ہیں اخلاقیات ہیں وہ بھی ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ خواتین کے مطلق خواتین کی پرائیوٹ لائف سے مطلق یا یہ جو عدت والا معاملہ ہے اس سے مطلق کوئی بات کریں یہ پاکستان کے اندر نورملی اس طرح سے نہیں ہوتا مردوں کے اندر اس طرح سے اوپن لی بات نہیں ہوتی لیکن یہاں پر بیچ بازار میں ایک عدالت میں بھری عدالت میں پوری دنیا کے سامنے امران خان کو اور بشرا بی بی کو ان کی بی بی ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سکینڈلائز کیا گیا ان کے تعلق کو سکینڈلائز بھرے بازار میں کیا گیا بھی چوراہے کیا گیا اس کے اوپر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر جو پاکستان کی آرمی چیف اور ٹاپ ملیٹر کمانڈ ہے انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے اس کے اوپر بڑی ہی رجش کا اظہار کیا کہ یہ پاکستان کے اندر تو اس طرح کی معاملات اس سے پورے پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا پنچال آ گیا ہے کہ آپ نے راستہ کھول دیا ہے کہ کوئی بھی سابق شوہر آ کے وہ جو اس کی پہلی بیوی ہے اس سے متعلق جا کے عدالت کے اندر پانچ سال بعد ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد جب بھی اس کے دماغ پھرتا ہے اس کے دماغ میں کچھ آتا ہے وہ جا کے عدالت میں کہے کہ یہ جو میری سابقہ اہلیہ ہے بیوی ہے اس نے عدت میں نکاح کیا ہے وہ تو نکاح ٹوٹ جائے گا جس طرح سے اس نکاح کو غیر آئینی غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دیا گیا ہے تو یہ اتنا بڑا معاملہ کھول دیا ہے یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے کرتے عمران خان کی قیردار کوشی کرتے کرتے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے کرتے انہوں نے پاکستان کا جو ریاستی پاکستان کا جو معاشرتی پاکستان کا جو اخلاقی چہرہ ہے اس کو داقتار کر دیا اس کو بدنما کر دیا اور پاکستان کے اندر یہ کبھی اس طرح سے نہیں ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کیا آپ انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے اور پاکستان کی فوت جو ہے وہ خاص طور پر اسلامی اصولوں کے اوپر اسلامی اقدار کے اوپر جہاد کے اوپر اور اسلامی معاملات کے اوپر سب سے آگے ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہے اس وجہ سے یہ جو دیکھیں جو سائفر کا کیس آیا اس میں ٹھیک ہے ڈبیٹ ہو سکتی ہے عمران خان کو سزا ہوئی عمران خان کے مخدمات ہیں اس میں مختلف آرگومنٹس دلائل آئینی قانونی معاملات کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے جو توشہ کنہ کا کیس ہے اس میں بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے حکومتی معاملات ہیں ریاستی معاملات ہیں سرکاری معاملات ہیں اس میں بات ہو سکتی ہے لیکن یہ جب آپ اس طرف چلے گئے ہیں مقصد اصل میں یہی تھا جو عمران خان کو سزائیں سنانے کا مقصد ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کو ریاستی غدار یعنی کہ انٹی سٹیٹ اسٹیبلش کرنا ہے اس کو ثابت کرنا ہے دوسرا یہی کہ یہ سائیپر کیس میں کر دیا انہوں نے پھر اس میں دوسری جو سزا سنائی اس میں توشہ کنہ میں اس کو مالیاتی طور پر فینانچولی کرپٹ ثابت کرنے کی یہ ایک خوشش ہے تیسرا جو عدت بلا کی حصد ہے یہی وہ نیرٹیو ہے یا بیانیا ہے کہ عمران خان جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے عمران خان جو اسلام کی بات کرتا ہے دین کی بات کرتا ہے مذہب کی بات کرتا ہے اس کو کسی طرح سے مذہبی طور پر اسلامی طور پر اور جو ایک ریلیجس پوائنٹ او پیوس ہوئے ہیں اس کی کردار کوشی کی جائے اور اس کو اس کے تعلقات کو بشرا بی بی کے ساتھ جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ اس کو سکنڈلائز کیا جائے اب جو پاکستان کی ٹاپ نیلیٹری کمان ہے وہ کسی طریقے سے بھی اس معاملے کو ماننے کے لیے پیاد نہیں اور جنرل آسر منی نے خاص طور پر سپا سلار اس کے پر سخت پرہمی کا آگ بگولہ ہو کے اظہار کر چکے ہیں موسیقی